بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ علیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل ہمارا سبب تعلم و تعلم کتاب سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اس میں بہت پیاری پیاری بات علم کے تعلق سے انہوں نے جمع کیے ہیں اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کل ہم نے توقع کا فصل پڑھاتا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں شفقت و نصیحت شفقت و نصیحت فصلن فی شفقتی و نصیحتی یہ فصل ہے شفقت کے اہمیت اور شفقت کے فوائد اور نصیحت کے اہمیت و فوائد کے متعلق ایک عالم کو جس طرح علم سے بھرپور ہونی چاہیے اسی طرح شفقت و محبت سے بھی اس کے بھرپور ہونے چاہیے ایک عالم شفق ہو ایک عالم کا شفق ہونا ضروری ہے اور ناسخ بھی ہونا ضروری ہے جو ناسخ ہے وہ کیا ہو مشفق بھی ہو تو بہت اچھا رہے گا آئیے شفقت و نصیحت کے متعلق ہم سنتے ہیں اس کے اہمیت اور اس کے فوائد ایک عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ مشفق ہو ناسخ ہو ناسخ مشفق ہو نسیحت کرنے والا ہو اس طرح شفقت بھی کرنے والا ہو غیرہ حاسد حاسد کرنے والا نہ ہو مشفق ہو ناسخ ہو حاسد نہ ہو عالم کے لئے ضروری ہے آپ سب عالم دین بن رہے ہیں تو اس چیز کو دہل میں رکھئے کسیوں کا نصیحت کر رہے ہیں کسیوں کو پڑھایا رہے ہیں تو آپ شفقت و محبت کے ساتھ انہیں پڑھیں پیار و محبت سے پڑھیں ان کو انہی کے مطابق پڑھیں اور کوئی آپ سے زادہ جانتا ہے تو اسے حسد نہ کریں فَلْحَسَدُ یَدُبْرُ بَلَا يَنْفَعُ حسد مخصان کے لئے نفع نہیں دیتا ہے صرف مخصان ہی دیتا ہے وَقَانَ اُسْتَاذُنَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بُرْحَانُ الدِّينِ رحمت اللہ علیہ يقول ہمارے اُسْتَاذ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بُرْحَانُ الدِّينِ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں بے شک معلم کے بیٹا یہ عالم ہوتا ہے عالم ہے دین کے بیٹا عالم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پتا رہے ہیں لَأَنَّ الْمُعَلِّمَ يُرِيدُ أَن يَكُونَ تِلْمِزُوا فِي الْقُرْآنِ عَالِمًا اس لئے کہ جو معلم ہیں جو استاذ ہیں جو ٹیچر ہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ان کا جو یہ طلبہ اکرام ہے شاگرد ہے وہ قرآن میں عالم ہوں قرآن کے کہاں عالم ہوں جاننے والا ہو فَبِ برکتِ اعتقادِ وَشَفْقَتِ تو یہ اسی برکت اور اسی شفقت اور اسی اعتقاد کی برکت اور اسی شفقت کے برکت کے سبب یقون ابن عالم اس کا بیٹا کہا ہوتا ہے عالم ہو جاتا ہے وَقَانَ عَبُوْ حَسَنِ يَخْكِ أَنَّ صَدْرَ الْأَجَلَّ بُرْحَانُ الْأَئِمَّةِ جَعَلَ وَقْتَ سَبْقِ لِعِبْنَي صَدْرِ الشَّهِيدِ حُسَامُ الدِّير وَصَدْرِ شَعِيدِ تَعْجِ الدِّين وَقْتَ دُحْوَتِ الْقُبْرَ بَعْدَ جَعْبِرَ اسْبَا عَبُوْ حَسَنِ ایک آیت بہن کرتے ہیں صدرش عَجَلْ بُرْحَانُ الْأَئِمَّةِ کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو زوحہ کے وقت بولے تو چاشت کے وقت زوحہ کبرا کے وقت زوان کے وقت سبق پڑھائے کرتے تھے کون دونوں بیٹے کو شہید حُسَامُ الدِّير اور صدر سعید تاج الدین کو بعد جمعیل اسباب تمام تلبہ کرام کو پڑھانے کے بعد دیگر تلبہ کرام کو پڑھانے کے بعد اپنے دونوں بیٹے کو حُسَامُ الدِّير کو تاج الدین کو زوال کے وقت سبق پڑھائے کرتے تھے پکانے اکولان تو ان دونوں صاحب زادان نے کہا کہ اے میرے باری بیشک میری طبیعت تکلو و تملو تکلو مطلب تھکاوٹ تملو مطلب اکتاہٹ میری طبیعت اس وقت تھک جاتی ہے اور اکتا جاتی پڑھ پڑھ کر کے اکتا جاتی ہے تو مناسب ہے کہ مجھے پہلے پڑھا دیا کریں سمجھے یہ ان کے بچوں کے اپنے والی صاحب سے فریاد تھا فاقال آبو ہماتو ان کے والی صاحب نے کہا بیٹے انہل غورہ باب فال اولادل کو بھرا بے شک یہ سب غریب کے بچے ہیں اور ذائقوں کے بچے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں کے بھی بچے ہیں بزرگ حضرات کا اولاد ہے اور مختلف زمینوں سے ہجرت کر کے میرے پاس آئے مختلف جگہوں سے تاکہ میرے پاس اگر دن حاصل کریں گے فلا بودہ من ان اقدم اصبا کہوں تو مجھ پر ضروری ہے کہ ملکہ سبق پہلے پڑھاؤں پہلے سنو اور پہلے پڑھاؤں تم تو میرے بیٹے ہو لیکن یہ دور دور سے آئے ہیں دریب ہے مفلس ہے تو ان کو پہلے پڑھانا مجھ پر ضروری ہے فَبِ بَرَكَتِ شَفَقَتِ ہی تو اسی شفقت کی برکت طلبہ پر شفقت کی ہے نا وہ کیونکہ پہلے سن رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بعد میں سن رہے ہیں تو سبق فَاقَ اِبْنَاهُ عَلَىٰ أَكْثَرَ فُقَحَائِ الْأَمْسَارِ مصر کے کثیر فقہا پر یہ دونے بیٹے فوقیت حاصل کر گئے مصر کے مصر بولے تو اس شہر کے فقیر اکثر فقہائے کرام پر ان دونے صاحب زیدان نے فوقیت حاصل کر گئے وَأَهْلَ الْأَرْضِ فِي ذَلِقَ الْعَسْرِ اور اس زمانے میں زمین والوں پر کیا گیا فوقیت حاصل کر گئے تو یہ سب مصر کے والے صاحب کے شفقت و محبانیت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی طلبہ کرام پر شفقت کریں اور شفقت کے ساتھ انہیں پڑھائیں شفقت مورد یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں سنا رہے تو کچھ نہیں بول رہے یہ شفقت نہیں ہے سبق یاد نہیں کرنا تو اسے سزا بھی دیں پڑے گی لیکن سزا دیں لیکن کسی مقدار کس میری بندہ اس سزا کو برداشت کر سکے ایسا نے کہ گھنٹا مورگا بنا دیا تو ڈنٹا لائیا پڑا ڈنٹا توڑ دیا سزا شریعت کے حساب سے دیں نہیں دیں گے تو بے باک ہو جائے گا یاد کر کے نہیں لائے گا تو مہارانہ بھی شفقت ہو جاتے بیٹھا ضربہ لگانا جب نہیں سنگا نہیں سنگا تو پھر اسے دکھا جاتا ہے سمجھے تو شفقت سے یہ موراد مت لے لینا کچھ نہیں کچھ نہیں بولے گا سنا گا سنا گا نہیں سنا گا تو نہیں سنے گا ایسا نے مجھ سے یاد کروانا بھی ضروری ہے نا وَيَمْ بَغِيْ أَلَّا يُزَا يُنَازَ آخَدًا وَلَا يُخَاسِ مَهُ اور طلبہ کے لیے خاص کر کے طلبہ کے لیے مناسب ہے کہ جھگڑا فساد کسی سے بھی جھگڑا فساد نہ کرے لڑا جھگڑا بالکل بھی نہ کرے ڈھگا جھگڑا جھگڑا ہے یہ سرک وقت کے بربادی ہے anden لا نمونی قلention ہے یہ سب میں جھگڑا فساد血 fat ہمارے وقت کو زائے کر دے گا تو اگر اس کو کوئی گالی دیتا تھا نا آجو بازو دیکھتا تھا تو آدمی جاتا تھا بود پلتے اس کو گالی دی دی رہا مجھے نہیں دی رہا آدمی نہیں رہا تھا تو جانور نہیں رہا تھا تو مروں کتا کو گالی دی رہا جب کوئی نہیں رہا تھا تو بلتے یہاں پاگر ہے کس کو گالی دی رہا بہی نہیں ایک ناوی محمد انکہ واقعہ تو ایسا ہونا چاہیے اپنے اوپر لوگ ہے تکلیف ہوگی اپنے سیٹانے کوشش کرو محسن کرنے والے کا اس کا بدلہ انقریب دے دیا جائے گا مل جائے گا اور برائے کرنے والے کا اس کا برائے خود اسے کیلئے کافی ہے اس کی برائے خود اس کے لئے کافی ہے یہ اشعار لکھتے ہیں فرماتے ہیں انشادنے سلطان شریع و طریقہ یوسف الحمدانی کہ مجھے سلطان شریع و طریقہ یوسف الحمدانی نے یہ اشعار کہی ہے دعی المرعہ اس شخص کو چھوڑ دے لا تجزی اور اسے بدلہ مت دے اسے جزا مت دو اسے سزا مت دو اس شخص کو چھوڑ دو اسے سزا مت دو عالی سوی فعلی اس کے برے کام پر اسے سزا مت دو تو اس کا کام جو اس کے برائے کام ہے خود اس کے لئے کہہ کافی ہے جو کچھ اس نے اس میں کیا ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا کام اس کے لئے خود کافی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے من آراد آن یرخیمہ آن فاہدو بیگا آرکام آن یرخیمہ ارخام کے معنی ہے ناک خاک آلود کرنا غرور تکبور ظلیل و رسوا ٹھیک ہے ناک مت کٹاؤ یعنی میری عزت رکھ لینا سمجھے لو بولتے ہیں یعنی عزت گئے تو ناک کٹ گئے یہ ناک عزت رکھ رہا ہے تو ظلیل و رسوا اس کے محنم اگر تم اپنے دشمن کو ظلیل کرنا چاہتے ہو انفہ آدو بک اپنے دشمن کے ناک خاک آلود کرنا چاہتے ہو اگر تمہارا اراد ہے کہ تم اپنے دشمن کے ناک خاک آلود کرو فایوکر بھی تو یہ شاعر جو آنے والا ہے تو بار بار پڑھو کیسے اپنے دشمن کو ناک خاک آلود کرنا ہے اپنے دشمن کرنا اپنے دشمنوں کو وہ اس کے اندر موجود ہے پڑھئے پہنچ شد تو حاضر شہر تو میں نے یہ شہر کہا ہے میں نے یہ شہر پڑھا ہوں یہ شہر کہا کیا ہے ہدا شہر انتلقا عدو وقا راغیمن راغمہ سے راغیمن ٹھیک ہے اگر تیری خواہش ہے تیری تمنا ہے تیری آرزو ہے کہ تم اپنے دشمن کو کیا کرو زلیل کرو اپنے دشمن کو زلیل کرو اپنے دشمن کو زلیل کرنا تیری کیا ہے خواہش ہے اپنے دشمن نے دشمن کو زلیل کریچی سا ہے ہم من قتلا سے ٹھیک ہے نا تاکدل توحریک توحریک مطلب ہوتا ہے جلانا کیا ہوتا ہے غم بولے تو رنجو غم ہم بولے تو وہی تو رنجو غم سے اسے قتل کر دو اور اسے جلا دو رنجو غم میں اسے کیا کر دو جلا دو آلاک سا تم کو ایکٹیویٹی کرنے کی صورت نہیں ہے جو دشمن ہوئی تو جو حسد کرتا ہے تم سے جو حسد کر رہے ہیں تو جس چیز حسد کر رہے ہیں تم اس میں اور بڑھنا شروع کر دو اور جل بھول کر کے راک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو رنجو غم میں جو حاسین ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹینچن میں رہتا ہے سوتا ہے ٹینچن میں کھاتا ہے ٹینچن میں تو اپنے ٹینچن میں وہ مبتلا ہو کر کہ خود مر جائے گا تو رنجو غم سے اسے قتل کر دو اور اسے جلا دو رنجو غم میں اسے جلا دو فرم لیل حلا وزدد من علم انہو تو بلندی کو تم کیسے جلانے رنجو غم میں تو تم بلندی کو بلندی میں چڑھتے رو بلندی حاصل کرتے رو اور اپنے علموں ازافہ کرتے رو من ازداد علمن تمہارا علموں بڑھتا رہے گا زیادہ حاسدو غم میں اور حاسد کا غم بڑھتا رہے گا اب بڑھتے بڑھتے اس آگ میں جل کر گیا راک ہو جائے گا کیونکہ اللہ اسے کوئی مارنے اور گولی چلانے کے ضرور نہیں ہے سمجھے بٹا جمال ہاں ہاں کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں مشغول رہو نہ کہ اپنے دشمن کو زیر کرنے میں سمجھے مزہر الدین تم پر لازم ہے کہ تم اپنے دشمن کو زیر کرنے میں مشغول رہو مشغول نہ رہو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں مشغول رہو نہ کہ اپنے دشمن کو زیر کرنے میں اگر تم اپنے آپ کو اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تضمن اضاء لکا تو یہ خود تیری کامیابی خود تمہارے دشمن کو زیر کر دے گی تو دشمنی کرنے سے بچو فَإِنَّنَّهَا لَا تَفْدَقُقَ کیونکہ یہ دشمنی جو ہے نا تجھے ذللو رسوا کر دے گی وہ تو طیعی ہو اوقاتکا اور تیرے اوقات کو بھی برباد کر دے گی فَعَلِقَ بِتَحَمُّلِلَا سِيَّمًا مِنَ السُّفَحَا تم پر لازم ہے برداشت کرنا برداشت کرنا سیکھو صبروں برداشت کے ساتھ رہو صبر کرنا سیکھو برداشت کرنا سیکھو خاص کر کے بے وقوفوں سے یہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ان لوگ دماغ و بغیرہ تو رہتا نہیں ہے تو ان کا چکر میں رہو گا تمہارے وقت تمہارا باز ہوگا بے وقوف اگر آگا تمہیں ایک تپڑ مار بھی دے رہا تو چھوڑ دو اسے مارنے مچہ اسے لڑا جھڑا کر لے گا کولا پکڑ لے گا تمہارے جو بھی تھوڑی بہت عزت تھی سب کے سامنے چلے جائے جی اسے کیا ہونے والے کچھ بھی نہیں سمجھے نہیں حضرت عیسہ ابن مریم صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں احتمل من صفیحت واحدت صفیحت واحدت 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 صفیحت مسائل صفیح واحدت آپ ملط ایک ایک واحدت ایک موسیقی گنس طرح موسیقی موسیقی لوگوں کے تعلق سے شیر کہا گیا ہے بلاوتن ناسا بلا کہ مناتا آزمانا کہتا ہے انتحال لینا بلاوتن ناسا کرنن باعدہ کرنن بیعدہ کرنن لکھا و باعدہ کرنن کرن باعدہ کرن مطلب ایک صدی سے دوسرے صدی تو میں نے کئی صدی لوگوں کو آزمایا کئی صدیوں لوگوں کو میں نے آزمایا خطال خطال کا معنی ہوتا ہے دھوکہ کالی کا معنی ہوتا ہے تو میں نے دھوکہ باز اور بہت سے حسد کرنے والا علاوہ اسی کو نہ پایا ہر کوئی کے اندر بھگز اسد کو پایا سمجھے وَلَمْ عَرَبْ فِي الْخُطُوبِ اَشَدْتَ وَقَحْنِ خطوب کے معنی تا معاملات کہتا ہے خطوب اسد سخت اسد دشوار معادات رجال لوگوں کی دشمنی اور میں نے لوگوں کی دشمنی سے بڑھ کر زیادہ سخت اور زیادہ دشوار معاملات کو نہیں دیکھا سخت اور دشوار معاملات میں سے لوگوں کی دشمنی دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا زکتو مرارات اشیا تمام مرارات کڑوا کڑوی چیز تو میں نے تمام تر کڑوی چیز کو چکا تو میں نے سوال کرنے سے زیادہ کوئی معاملات کوئی چیز کو کڑوی نہیں پایا سوال کرنا بہت بڑوی چیز ہوتا ہے بہت تکنیف لگتی ہے سوال کرنا علم کا میں سے ایک حصہ ہے نصف علم ہے اور مومن کے ساتھ مومن کے ساتھ دشمنی کو پیدا کرتی ہے سوال کرتا ہے برا غمان دشمنی کو پیدا کرتا ہے دشمنی لاتا ہے ویحلو اور یہ جائز بھی نہیں ہے ٹھیکر؟ اور یہ چیزیں فیحلو ذا لکا اور برا غمان لکھنا مومنوں کے ساتھ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے گناہ ہے قوری علیہ السلام حضور علیہ السلام کے فرمان کے وجہ سے مومن کے ساتھ مومن کے ساتھ اچھا غمان رکھا کرو وَا اِنَّمَ آیَنْ شَوْدَا لِكَا مِنَّ خُبُتِنْ نِيَّتِ وَسُوِسْ سَرِیرَتِ 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 مَنَا بَيْتُنْ نِيَّتِ سِرْ خوشیدگی چیزیں ٹھیک ہے ناہ تو یہ چیزیں کونسے چیزیں برا غمان جو آتا ہے ناہ بری نیت اب بری سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے بری سوچ کی سبب یہ کہا ہوتا ہے برا غمان پیدا ہوتا ہے بری سوچ کی وجہ سے یہ کہا ہوتا ہے برا غمان پیدا ہوتا ہے کما قال ابو طیب جیسا کہ ابو طیب نے کہا کہ جب بندہ برا کام کرتا ہے تو اس کے خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں اس کے سوچ بھی برے ہو جاتے ہیں وَسَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُمِمْ اور وَهَم وَهَم اور کیا بلتے ہیں وَهَم چیزوں کو وَهَم ہوتا نا اسے تعلق سے تو شکوک و شبہات وَهَم کو وہ سچ شمال کرنا شروع کر دیتا ہے برا کام کرنے والا کے خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں تو جو بھی وہ ہے مگر آتا ہے کسی ایک تعلق سے بدغمانی پیدا ہوتے تو اس کو سچ شمال کرنا شروع کر دیتا واقعی ایسا کیا ہوگا اس میں ایسا کر رہا ہے مطلب کچھ تو کچھ کرڑ بڑا رہا ہے ہاں 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 آج تو اس طرح سے بولا ہے آج اس کی پیٹائیں پڑھنے والی ہے ہاں جو بھی ایٹو زیڈ جو بھی معاملہ دوتا ہے لوگ اس کا تعلق سے بڑا غمان کرنے لگتے ہیں ہاں ہاں چلا گیا مسلم موسیقی ہاں پارک وغیرہ کچھ تو کچھ سیٹنگ ہے یہ کی بھی ہو گیا مسزدس آ گیا تو بھی بورا کمان پر نماز نہیں پڑھا ہوگا اور جو بھی ہے بھو 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 چلا رہا ہیں بورا کمان کچھ تو کچھ گھڑ دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے نات بھی دیکھ رہا ہوگا کتاب پڑھ رہا ہوگا لیکن خیالات ادھرے ہی جاتے ہیں وعادہ محبتی ہے برے خیال کے وجہ سے اپنوں سے وہ دشمنی کر لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ محبت دوستوں سے بھی کیا کر لیتا ہے؟ دشمنی کر لیتا ہے بی قول عداوت ہی دشمنوں کے بدولت دشمنوں کے بدولت اپنے اپنوں سے بھی کیا کر لیتا ہے؟ دشمنی کر لیتا ہے واسبافی لائلین تاریکیوں میں صبح کو گزارتا ہے دن کو تاریکیوں میں گزارتا ہے شک کی مسلمی شک و شبہات کی تاریکیوں میں دن گزارنا شروع کر دیتا ہے وہ شخص ہمیں چاہیے کہ ان بورے چیزوں سے بچنی چاہیے خود کو بچائیں دوسروں کو بچانے کوشش کریں اور یہ بھی شیر کہا جاتا ہے تنہا تنہا کا مطلب ہٹنا کہا تھا؟ ہٹانا آنیل قبیح تو بری چیز کو اپنی ذات سے ہٹاؤ بولا آتری دو اور اسے دہراؤں مت فہاں اس کی ریپیٹ مت کرو اسے بار بار مت کرو تو برا کام کر لیا ایک ہی بار مجھ سے کر لو تو بابا کر لو اسے دور کر دو اپنا آپ سے اسے دہراؤں مت مکاری کرتا ہے تمہارے دشمن کی مکاری جو ہے تمہارے دشمن میں سے تمہارے دشمن کے جو مکاری ہے ہاں آنکریب تمہیں اسے چھٹکارہ مل جائے گا آنکریب کیا ہوگا؟ ہاں تمہارے دشمن کے ہر مکاری سے تمہیں چھٹکارہ مل جائے گا تم نجات حاصل کر لوگے ازا قادل عدو بھو کم جب دشمن مکاری گری کرے فلا تقیدو تو تم مکاری گری بد کرو تم بھی مکاری کرو گے تو فرق کہنا ہے گا تمہارے دشمن میں مکاری گری کرنا ہے تو اسے کرنے دو کرتے کرتے وہ کہہ کرتے گا مکاری سے باز آجائے گا اور مکاری گری نہیں کرے گا سمجھ گئے؟ تو تم پھر نجات پا لوگے آگے کمی شیر دیکھیں ذول اقل لا يسلم من جاہل اقل والا جو ہیں اس جاہل سے بچ نہیں سکتا سلامت نہیں رہ سکتا رسومه ہم نجاتھ اسم ہمیں رہ سکتے فلیختری سلم تو چاہیے کہ لڑائی پر تم صلاح کو اختیار کرو لڑائی پر صلاح کو اختیار کرنا چاہیے لڑائی بھی ہے صلاح بھی ہے تم لڑائی کو ختم کر کے صلاح کر لو دوستی کر لو اور تم خاموشی کو کیا کر لو لازم پکڑ لو تو خاموشی تمہیں کہ کر لے گی اس چی سے نجات دلا دے گی من سمت نجا تو خاموشی رہا اس نے نجات پا لیا صلو علی الحبیب سلام دعوتا لہم